السلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے جی ایمڈی کیٹ جو بائیلوجی ٹیسٹ سیریز کا چپٹر مایکرو آرگنیزم اس کے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایمپورٹنٹ ٹپس بھی شیئر کروں گا جو میں خود اپنے دور میں یوز کرتا تھا تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا پہلا ایم سکیوز ہے the major cells that are infected by HIV اب HIV میں جو major cells infect ہوتے ہیں بہت سمپل ایم سکیوز مسئلہ صرف میں یہ چیز کلیر کرنا جاتا تھا یہ question دیکھے ٹی ہیلپر سیلز اور ٹی لیمفو سائٹ اسی طرح اگر سمپل یہاں پہ ٹی سیلز لکھی ہوتے تو اسے ہم سیلیکٹ نہیں کرتے ٹی ہیلپر سیلز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے یہی بتانے کا مقصد تھا اور یہ پاسٹ پیپر کا question ہے اس وجہ سے میں نے اسے شامل کیا بیکٹیریا produce spores in بیکٹیریا جو ہے spores کب produce کرتا ہے سمپل بات یاد رکھیں بیکٹیریا نے spores produce کرنا آتا ہے for the survival تو survive جب موت کا زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے تو تب ہی یہ spores produce کیے جاتے ہیں کیونکہ اپنی جان بچانا زیادہ مقصود نہیں ہوتا نسل کو بچانا جو ہے وہ زیادہ مقصود ہوتا ہے اس وجہ سے کرتے کہ ہیں بیکٹیریا لوگ فیز جب وہ decline ہونا start ہوتی ہیں تو اپنے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں spores بنانا start کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں vegetative cells ہے ایک cell کے اندر ہوگا کیا یہاں پہ spores بنتا آپ کو دکھائی دے رہوگا جب بیکٹیریا جو ابھی destroy ہو رہا ہے جب condition worse ہوتی جا رہی ہیں next the fungus whose gills glow in dark simple اب اس میں کیا ٹرک شیئر کروں آپ کے پاس بس اس میں اپنے نام یاد رکھنا ہے omphilotus یہ جو ہے اس کے gills یعنی اس کے gills تھوڑی ہوتے ہیں یہ میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں یعنی یہ دیکھیں نا یہ darkی میں نظر آرہا ہے جیسے کہ اس کے gills type کی وہ چیز ہیں جو glow کر رہی ہیں تو بس یہی ایک informative ہے میں نے کسوچا diagram کے مدد سے آپ کو زیادہ بہتر clear رہے گا بائیوں میں تو یعنی اتنا ایسے ضرورت نہیں نہ ہوتی ہاں ایک آج کی ویڈیو کی خاص ٹرک ہے وہ آگے چل کے میں شیئر کرتا ہوں one of the following is not corrected about lysogeny lysogeny ہم پڑھتے ہیں viruses کی دو life cycles ہوتی ہیں ان میں کونسی چیز جو ہے وہ correct نہیں ہے دیکھیں lysogeny میں temperate phase ہوتا ہے ٹھیک ہے master slave relationship چلے اسے دیکھتے ہیں آگے resistance to bacteria ظاہری بات ہے پروفیج اسی situation کو کہتے ہیں بیٹا جو ہے وہ option یہاں پہ غلط ہے دیکھیں جی lysogeny میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ دونوں lysogeny کو compare کر کے بتایا جا رہا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں life cycle اوپر والی ہے لٹک bacteria بن رہے ہیں اور cell کو تباہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن اس case میں bacteria بن نہیں رہے cell اس کے اندر incorporate rate ہو رہے ہیں اس کا حصہ بن رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ red color کا bacterium کا حصہ بن گئے ہیں اب اس نے cell کو تو یہ host والا relationship بھائی آپ آئے ہمارے ساتھ مل کر رہے اور اس میں دیکھیں اس نے تو آئے اپنا کام لیا اور cell کو تباہ کر کے چلے گے تو یہ تو master slave relationship یہاں واپس question پہ آئے اس نے master slave relationship یہ لٹک cycle کے لیے ہے that is why beta is the answer کیونکہ اس نے پوچھا تھا not correct about lysogenic cycle next mcq ہمارے پاس all of following are enveloped viruses یہ وہ mcq جس سے related بتا رہا تھا کہ trick آپ کے ساتھ share کرنی تھی here is the answer hav virus اب کون سا virus dna viruses ہے کون سا enveloped ہے کون سا نیگ ہے اتنے viruses book میں لکھے میں میں کیا کیا کہ تمام viruses کو کٹھا کر ایک table کی form میں لکھ دیا وہ table اس سے related ایک next mcq آئے گا اس میں آپ کو share کروں گا وہ table آپ نے یاد کر لیا تو سمجھے کہ آپ اس طرح کوئی بھی غلط نہیں ہوگا اس کی explanation جو ہے وہ next question کے ساتھ ریلیڈ کر آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھے جی یہ ساتھ میں 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 نیگ ہیموفیلیا انفلوینزا is just information again بائیو میں کوئی اتنی ٹرکی نہیں ہوتے بک کی لائنز ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں ہیموفیلیا انفلوینزا is a bacterium bacterium beta is the right option یا آپ دیکھ سکتے ہیں bacillus bacterium ہے next the phenomena of transcription in HIV virus life cycle occur اس طرح کے questions کرنے کے لئے آپ کو books کی diagram کو دیکھنا ہوتا ہے دیکھیں جی اس کا simple answer جو ہے وہ nucleus nucleus کے اندر process ہوتا transcription کا یہاں پہ تفصیل process attachment outside ہو رہا ہے cd4 receptor پہ آئے گا important mcq attachment ہوتی cd4 receptor of t helper lymphocyte t helper cells اس کے بعد cytoplasm میں uncoting ہوئی اور یہ chapter 4 اور 5 transcription یہ ہو رہے ہیں inside the nucleus that is important mcq پہ nucleus export کرتا ہے اور synthesis اور packing ہو کر باہر نکال دیکھیں chapter mcq step number 8 maturation یہ بھی ایک اچھا mcq ہے اسے بھی یاد رکھ لیں یہاں چلتا چلتا ڈائیگرام میں ایک اور چیز کلیر کرتا جلو آپ chapter 5 میں جب دیکھیں گے بک کی تو یہ چیز یاد رکھیں یہاں پہ birds کی درو یعنی کہ اب ہم نے پڑھا ہوا نا endocytosis اور exocytosis اب اس کو budding formation کہنا ہے یعنی یہ کس طرح باہر نکلتے ہیں birds بنا کر نکلتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں ڈائیگرام میں لکھا ہوا ہے very important mcu پہلے simple یاد رکھیں کہ ہمارے بیکٹیریا کس حصے میں رہتا ہے لیکن intestine کی کس حصے یاد رکھ لیں vitamin k is for what یہ blood سے related blood floating factor میں آپ نے اسے شمار کرنا ہے تیسری اس کی شکل کی طرح ہوتی ہے بیسی لائی ہوتا ہے بیسی لس ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے تو ایک mcu میں چار mcu cover کی ہے splitting splitting fungus belongs to splitting fungus again informative splitting fungus ہم کہتے ھائیگو my kore یا zائیگو my kota لکھنا یہاں پہ جو ان کے name ہے اس سے related اس کو کیا جاتا ہے splitting fungus کو جس information ہے بک کی جو آپ کے چیز جو ہے وہ citric acid produce کرتی ہے the answer is aspergillus information ہے اس میں کیا سمجھانا ہے aspergillus کا structure آپ کے سامنے share کر دیا just information تھی next ostrus mushroom prey on nematodes as a source of اب یہ بھی again ڈائیگرام میں question ہے ڈائیگرام کے نیچے لائن لکھی ہے chapter 8 کے جہاں پہ فنجائی کی source کی بات کی ہے simple nitrogen جہاں پہ exact ڈائیگرام بک والی دکھا دیتا ہوں بک میں اس طرح کی ڈائیگرام بنی ہو ہے اور اس کے نیچے یہاں پہ کر کے جو ہے وہ سارا statement بھی لکھی ہوئی ہے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں next chapter 8 میں ہی ہے یہاں پہ ہم پڑھ ہیں sexual reproduction zygo spores میں یہ دکھیں یہ ڈائیگرام آگئی ہے ہمارے پاس اب اس ڈائیگرام میں آپ لیئر لی دیکھ سکتے ہیں zygo spore یہ دو الگ قسم کے ہیں اور یہاں پہ آپ مئی میٹنگ ہوئی اور اسے gamit تینجیا کہہ رہے gamit اینجیا یا zygo spore اینجیا تو اس کی بحیث پہ ہم نے یہاں پہ option چارلی کو سیلیکٹ کیا gamit اینجیا پنک یسٹ کو ہم کہتے ہیں روڈو ٹولا سمپل یعنی پنک یسٹ پنک یا ریڈش کلر جو ہے لائٹ کلر آپ اس میں مکس ہوتے تو میں اس طرح یاد رکھا ہو ہے ریڈ پنک اب دیکھیں لائٹ ریڈ کلر جو ہے وہ پنک شیئر دیتا ریڈ سے روڈو ٹولا یعنی لائٹ ریڈ کلر یعنی کے پنک یسٹ یہ اتنی خاص بنی نہیں لیکن مجھے اسی طرح یاد ہو گیا تھا روڈو ٹولا پنک سمپل پرائمری سب سے پہلے ہم کرسٹل وائلٹ یوز کرتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسے پرائمری ڈائی کہتے ہیں یہ بھی پاسٹوپر کا کوسٹن ہے یہ مزے والا کوسٹن پوچھا جاتا ہے یہ ہم سمجھ بارہ سنگ یا اس طرح کوئی جانور لیکن یہ چیز یاد رکھنی ہے یہ اصل میں یہ ہمارے پاس ہے لائکن یہ پہ آپ اس کی ڈائی گرام بھی دے سکتے ہیں اس طرح جڑی بوٹی کی نمہ کوئی چیز ہوتی ہے بڑا انٹرسٹن اور کومن سینس کا کسٹن ہے پلانٹ سیل میں سکین سیل میں ہپیٹو سائی یعنی لیور سیل میں تو آنسر ایز آلف آنسر کیوں ہے دیکھیں جی پلانٹ سیل میں کوئی کوئی میکنیزم ہوگا اس کا بھی کوئی ہوگا بلڈ پلازما کیا ہے یعنی بلڈ سیل نکال دینا یہ تو فلورد کے اندر کوئی میکنیزم نہیں ہے جو وائرس یوز کر خود کو ری ہوگی اس وجہ سے بلڈ پلازما میں تو یہ ری پلازما کرے گا ہی نہیں یہاں پہ دیکھ سکتے بلڈ پلازما یعنی بلڈ سل سارے الگ کر لیں اور اوپر پلازما بچ جاتا ہے نیکس نیوکلی کیسیڈ کی بنی ہوتی ہے سیمپل ہم جانتے ہیں وائرائیڈ وائرائیڈ کے بنے ہوئے اسے ہم کہتے ہیں جی پرائیون یہ چیز کلیر ہوئی کیا آپ بتا سکتے ہیں وائرس اور وائرائیڈ میں کیا ڈیفرنس سیم ہے وائرس is a جنرل ٹرم وائرائیڈ is a complete infectious پروٹین یعنی پورا ایک مچور وائرس ہوگا اسے وائرائیڈ کہتے ہیں جس یہی یاد رکھنا آپ نے یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سیمپل جو ہے یہ وائرس کی ٹائم میں یہ وائرائیڈ اسے کہیں جو کہیں جو سیمپل پروٹین ہے اور یہ دیکھیں اوپر بقاعدہ کور بھی کیا ہوا تو یہ وائرون ہے یہی وہ question تھا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا جس کی ٹرک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو بہت ہی مزے والا question simple رن ایک سیمپل آپ یہاں پہ ایک table ہے پہلے میں اس کو یاد کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے شاید آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہو لیکن ایسے ایسے آپ کو یاد ہو گئی اب یہاں پہ ریکھیں ہرپی simplex کے سامنے کون سا color آ رہا ہے ہرپی simplex کے سامنے DNA وائرس بتا رہا ہے تو یہاں پہ واپس آگے دیکھیں ہرپی simplex سے پچھا کون سا RNA ہے نہیں ہے یہاں پہ alpha option ہے اب table کی طرح چلے table جو ہے نا اس chapter سے یا اس book سے جتنے بھی important تھے especially chapter 5 وائرس میں سے اس کو ترطیب سے لکھا اور اس کے بعد آپ نے جس یاد کیا رکھ ہے ایک یہ ہرپی simplex اور دوسرا یہاں پہ دیکھیں ہے پیٹیٹس اے وائرس یہ DNA ہے یعنی اس طرح آپ نے یاد رکھنے یہ دو وائرس ہوگے DNA اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو پولیو وائرس میں نے اس کو کوئی اور کلر سے لکھا ہو ہے پیچھے ایک question آیا تھا اب آپ کو بتا چل گیا یعنی کہ پولیو ہیپٹیٹس اے اور ٹی ایم وائرس یہ جو تین ہے ان تینوں باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے ان وائرس ہیں اور آپ کے سامنے یہ دو میں نے ہائیلیٹ کی ہیں یہ DNA وائرس ہیں بس سکرینش لے لیں اس کا نیکس چلتے ہیں نیکس جی بیکٹیریا میمبرین ڈیفر فروم یوکریوٹک میمبرین سیمپل بیکٹیریل جو میمبرین یوکریوٹک نہیں never cause the side effect تو ہوگا کوئی نہ کوئی can also synthesize in laboratory ہاں جی laboratory میں synthesize کی جا سکتی ہیں نیکس سم بیکٹیریا are resistant to phagocytosis due to the presence of یہ ایک extra question آج کی ویڈیو میں شامل ہو گیا لیکن یہ again بک کی لائن ہے chapter 6 اور اس میں sel wall topic میں لکھا ہو ہے slime pathogenicity یعنی کہ جو phagocytosis اس سے بچاتا ہے delta is the right option دوستو یہ تھی ایک آسان بائیو میں ہوتا ہی اتنا سمپل سا اصل مسئلہ physics chemistry میں آتا ہے اس لئے ویڈیو بھی لنثی ہو جاتی ہیں تو اگین آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت پیار محبت سے سپورٹ کرتے ہیں ویڈیو لائک کرتے ہیں خوش رہیں مسکراتے رہیں آج کی ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کی ضرور کیجئے گا اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ حافظ